آپ دیکھ رہے ہیں فور ٹی وی خبرنامہ نظر ڈالتے ہیں آجی کی خبروں پر حید آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے انتظامیاں جی ایم آر نے آزمین حچ کے لیے یوزر ڈیولیپنٹ فی یعنی یوڈی ایف پر پچاس پیسر کمی کرنے پر رضا مندی ظاہر کر دی ہے ریاستی حچ کمیٹی کی جانب سے جاری کی گئے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ جی ایم آر کے سی ای او وکرم جی سنگانی میں اس سلسلے میں ریاستی حچ کمیٹی کے صدرنشین قلیل الدین احمد کو متعلق کیا صدرنشین ریاستی حچ کمیٹی نے جی ایم آر انتظامیاں کے اس اجدام پر سیٹ ایجیویٹف آفیسر سے اظہار تشکر کیا وزرے کے سلسلے میں حچ کمیٹی کی جانب سے ریاستی مزیر احمد اللہ کی ہدایت پر جی ایم آر انتظامیاں سے نمائندگی کی گئی تھی جی ایجیویٹف میں کمیٹ سے ریاست سے جانے والے تمام آزمین کے مسارف میں ساٹھ لاکھ روپیہ تک کی بچت ہوگی مجلسی جنرل سیکریٹری ورکن اسیمبلی چار منار سید احمد پاشا خادری نے مغلپرا اور سلطان شاہی کے علاقوں اور اس سے متصل دوسرے علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے پینے کے پانے کی مشکلات کا جائزہ لیا انہوں نے میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ سلطان شاہی کے علاقے میں نئی پینے کے پانے کی لائن بچھانے کے باوجود پانے کے مسائل کی یک سوئی نہ ہو سکی انہوں نے محکمہ عبرسانی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ مسکورہ علاقوں میں پینے کے لئے آلودہ پانی سرورا کر رہا ہے اور اگر اس مسئلے کی چار پانچ جنہوں کے اندر یک سوئی نہیں کی جاتی ہے تو وہ محکمہ عبرسانی کے ایمڈی سے شکایت کریں گے جبکہ متعلقہ محکمہ کے ڈی ایم اور جنرل مینجر کو پہلے ہی مسئلے سے واقف کروا دیا گیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے سٹریٹ لائٹس کا بھی جائزہ لیا اور توقع ظاہر کی کہ متعلقہ محکمہ اس مسئلے کی شب بارات سے پہلے یک سوئی کر دے گا اس موقع پر متعلقہ رکن بلدیا مکرم علی کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے اور ایک بوسٹرنیاں پڑ گیا تو یہ ایریا میں ہمیشہ کیاستے پانے کی تکلیف ختم ہو جائیں گی اس دور میں میرے ساتھ ایریا کارپٹ ہے مکرم علی صاحب اور افتدائی مجالیس کے لوگ ہیں اور بلدی برقی آب رسانی کے عددار بھی ہمارے ساتھ ہے ہماری کوشش ہے کہ رمضان سے پہلے یہ مسائل کی ایکسی ہو جائے اور رمضان تک کسی خسم کی لوگوں کو دوشواریہ تکالیف نہ ہونے پڑ ہم جی ایم صاحب کو ڈیپٹی کو باوادے طور پر کہہ دیئے کہ چار پانچ دن کے اندر یہ کام ہونا پولیشن کی شکایت دور ہونا پانی اچھا پریشر سے آنا اور نیا ایڈیشنل بوسٹر کے آزتے ہم پرپوزل دیں گے وہ بھی یہاں پر دالنا چاہیے اس کی وجہ سے پانی کی سپرائی پریشر کے ساتھ ہوگی لوگوں کو اس سے آرام ہوگا مجلسی رگون خانون ساس کونسل الطاف حیدر رزوی نے شب برات کے پیش نظر دائرہ حضرت میر مومن رحمت اللہ کا دورہ کر کے مسائل کا جازہ لیا اور ان کی یکسوئی کے لیے متعلقہ عدداروں کو ہدا دی میریہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دائرہ میر مومن رحمت اللہ میں چار پانچ ہائی ماس لائیڈز رگانے کا بھی منصوبہ ہے اس موقع پر ان کے ہمراہ ونگ بورٹ کے عملے کے علاوہ بلدیا کے عددار بھی موجود تھے شہر کے خان کی اردو ٹی وی چینل پر مذہبی جذبات کو ٹھیز پہنچانے والے پروگرام کی مسلسل پیش کشی کے خلاف عوام نے چینل کے دفتر پر اتوار کی رات دیرگے دھرنا دیا عوام برہمی کو دیکھتے ہوئے پولیس نے بھاری جمعیت طلب کر لی تھی اتجاجوں نے بتایا کہ گزشتہ چند روز سے مسلسل نامناسب پروگرام پیش کی آ جا رہا تھا میرچک پولیس میں اس سلسلے میں تحریری شکایت درج کروائی گئی جس میں چینل کے تین ذمہ داروں کے خلاف مخدمات درج کیا گیا ہے برم اتجاجوں کو کنٹرول کرنے میں پولیس بے بس نظر آئی لیکن عراقین اسمبلی سید احمد پاشا خادری اور احمد بلالہ اطلاع ملنے پر وہاں پہنچ گئے اور حالات کو خوابوں میں کر لیا غیر سماجی اور غیر اخلاقی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے عوام پولیس پر بھروسہ کرتے ہیں مٹی کا شہر کے علاقے میں رات دیر گئے کان پھارنے والی موسیقی کی آوازیں سن کر شہیوں نے پولیس کو متعلق کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں دیکھ کر حیرانی اور افسوس ہوا کہ پولیس خود اس بےہودہ پروگرام کا حصہ بنی ہوئی تھی پیش ہے تفصیلی ریپورٹ چار منار کے انتہائی خریب مٹی کا شہر واقع گھانسی بزار کے علاقے میں اتوار کی رات سالے گیارہ بجے سڑک پر ہجروں کے بےہودہ ناج کا پروگرام منقض کیا گیا مخامی افراد نے بتایا کہ شان نامی شخص نے جو اس قسم کی فہش پروگرام منقض کرنے کے لیے مشہور ہے اس پروگرام کا بھی ذمہ دار ہے پاتی میں موجود سارے افراد شراب کے نشن میں مدھوش فہش وہ بےہودہ قسم کے ڈانس میں مخنصوں یعنی ہجروں کے ساتھ مصروف نظر آئے حتیٰ کہ کچھ پولیس جوان بھی بےہودگی کے اس پروگرام کا حصہ بن گئے آمن و خانون کی برخراری کے ذمہ دار یعنی ملازمین پولیس کے ساتھ ہجرے فہش حرکت کرتے دیکھے گئے ہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں محکمہ پولیس میں چند ایسے پولیس بھی ہیں جو ہجروں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں ہاں یہ وہی جوان ہیں جس کو پولیس کہا جاتا ہے اب دیکھئے یہ پولیس جوان ہجرے کو اپنے خریب کس طرح کرتا ہے اور ناجہ میں ہجرہ اتنے آزادی کے ساتھ یہ پولیس جوان کو اپنا دوست سمجھنے لگا ہاں یہ وہی پولیس ہے جن کے لیے لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں پولیس جن پر بھروسہ کرتے ہوئے لوگ آرام سے سونے کی کوشش کرتے ہیں یہ نظارے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایسے پولیس جوان لوگوں کو گھروں میں آرام سے سونے کا مشورہ دے کر خود روڈ پر ہجروں کے ساتھ ایسے حرکات کرنے کی آزادی چاہتے ہیں واضح رہے پرانے شہر کو حصہ چلاخہ خرار دے کر پولیس رات دس بجے سے ہی ظلم و زیادتی کا آغاز کر دیتی ہے چھوٹی دکانات کے مالکین ٹھیلہ بندی رہ پان کے ڈبوں کے ملازمین اور ہوتلز انتظامیاں ہر دن پولیس اس کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتا ہے اس کے علاوہ رات میں تلالا گردی میں مصروف پولیس جوان شادی خانوں میں باجوں کی آواز کی بو سونتے پھرتے ہیں ذرا سی آواز آئی اور پولیس دھالا کر دی لیکن مٹی کا شیر کے علاقے میں نصف شب یعنی رات میں تقریباً بارہ بجے تک بھی ہجڑے سالک پر بےہودگی پھیلاتے رہے انہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا اور جب کچھ پولیس ملازمین وہاں پہنچے تو وہ بھی اس اخلاق سے گرے ہوئے پروگرام کا حصاب بن گئے اپنا جانے شہر کا کیا ہوگا اگر وردی والے خود روڑوں پر اس طرح ہجڑوں کے ساتھ ناشتے رہے تو پھر لوگ کس پر بھروسہ کریں فو ٹی وی کی جانب سے یہ خبر ٹیلی کاس کیے جانے کے بعد انسپیکٹر چارمینار شام بابو نے بتا رہا کہ وہ خاتی پولیس ملازمین کے خلاف کارروائی ضرور کریں گے انہوں نے خبر کے ٹیلی کاس کے فوری بات یہ بات بتائی کہ خاتی ملازمین کی نشاندہی بھی کرنے گئی ہے ضرور ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی کیانبرا پرسن نوان کے ساتھ میں اس ایم رفی فور ٹی وی نیوز آرگشری سکیم کے تحت علاج کی سہولت دستیاب ہونے کے باوجود کیر ہاسپیٹل مریضوں سے رقم اینٹ رہا ہے پتا جاتا ہے کہ شخص کالی داس نند رگوں کی علاج کے لیے تیرہ جون کو کیر ہاسپیٹل واقع نامپلی میں شرک ہوا تھا لیکن اس کے برخلاف کیر ہاسپیٹل کے ڈاکٹرز نے دیانند سے آپریشن کے لیے پینٹیس ہزار روپے وصول کر کے مزید دو لاکھ روپیوں کا مطالبہ کیا جس پر دیانند کی بیوی علو نے انٹرنیشنل ہیومن کمیشن کے ذمہ داروں کے ہمراہ وزیراعلا کرنکمار ریڈیس ملاقات کرتے ہوئے انہیں مسئلے سے واقف کروایا اور انصاف کا مطالبہ کیا ہے آزمین حچ کی رہبری کے لیے حافظ اخاری محمد نصیر الدین نے حچ کے مسافر کے عنوان سے کتاب تحریر کی ہے جس کا رسم اجرام مزید آلیہ گنڈ فانڈری میں مولانا عبد الرحیم خریشی کے ہاتھوں عمل میں آیا تخریم علماء کرام و موززین بھی موجود تھے الوال پولس ٹیشن کے حدود میں سرخی کی ایک واردہ پیش آئی ہے پولس نے بتایا کہ ساریخوں کی سات رکنی ٹولی بلارم میں ویجے لکشمی کے گھر میں داخل ہوئی اور ویجے لکشمی اور اس کے بیٹے کو رسیوں سے باندھ کر بیس ٹولے کے تلائی زیورات اٹھارہ ہزار روپے نقدرخم اور دو خیمتی گھڑیاں لے کر فرار ہو گئے الوال پولس نے کیس درچ کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے کاشی بڑھا پولس نے چار آدھی ساریخوں کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے خبزے سے گیارہ موٹر سائیکلیں اور ایک کار برامت کر لیے ایڈیشنل ڈی جی پی ایس زون وینکٹیش ور راؤنی میڈیا کو بتایا کہ پولس نے ویکل چیکنگ کے دوران محکم بلدیا کے ملازم ویشنو پرطاب عبیت وینکٹ رمنا اور وینکٹریش سے ان کی موٹر سائیکلوں کے دستاویزات پوچھے تو وہ نہیں بتا سکے جس پر پولس نے شبے کی بنیاد پر ان چاروں کو اپنی تحویل میں لے کر تفتیش کی ان لوگوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا پولس نے مذکورہ افراد کو پیر کے دن عدالتی تحویل میں دے دیا آخر میں نظر دالتے ہیں سرخیوں پر نو جولائی سے بیس جولائی تک تعلیمی پروگرام منخب کرنے کلیکٹرز کو چیف نسٹر کی ہدایت ریاست اسیمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹیوں کی تشکیل سے اسیمبلی کی رولز کمیٹی کا اتفاق اینڈی اے کے صدارتی امیدوار پی اے سانگمہ چنچلگوڑا جیل میں جگن سے ملاخط کرنے میں ناکام نشے میں دھوت پولیس جوانوں کا لبے سڑک زنخوں کے ساتھ رخص پر انسپیکٹر چارمینار کی کاروائی فور ٹی وی کی نیوز کا اثر اور کچی بڑا پولیس نے چار آدھی ساریخوں کو کیا گرفتار گیارہ موٹر سائیکلیں اور ایک کار زب اس کے ساتھ ہی فور ٹی وی خبرنامہ یہیں کارتوں ہوا اللہ حافظ